انہیں مجھے دعوت دیا ہے کہ آج جب مقبوضہ کشمیر میں بھارت نے یہ قدم اٹھایا ہے کہ وہ اپنا جی ٹوینٹی کا کوئی فنکشن رکھ رہے ہیں تو اس وقت مجھے دعوت دیا گیا ہے کہ میں ازاد کشمیر کے جو پارلمان ہیں ان سے بھی مخاطب ہوں اور میرا پارٹی نے مجھے دعوت دیا ہے سب کو دعوت دیا ہے کہ ہم کل ایک اعتجاجی جلسہ بھی رکھیں گے اور اپنے کشمیری بہن بھائیوں سے اظہاریں یک جہدی کا اظہار کریں گے اور وہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک کانفرنس رکھے وہ کشمیر کے عوام کے آواز دبا سکتے ہیں انشاءاللہ ہم ان کو غلط ثابت کریں مقبوضہ کشمیر میں جو صورت حال چاہ رہی ہے کہ سیاد کے فروغ کے لیے یہ کانفرنس ہو رہی ہے سر اور متنازہ علاقوں میں اس طرح کی کانفرنسز آنی چاہیے ہیں کوئی متعددہ سے پھر آپ کی اپیل کیا ہوگی اور جس طرح سے چائنا نے بائیکارڈ کر دیا ہے کیا کہیں گے کہ کتنی یہ سفارتکاری ہماری کامیات بھی ہے میں سمجھتا ہوں کہ جب کوئی ملک اس قسم کا قدم اٹھاتے ہیں تو وہ اپنے بارے میں دنیا کو ایک طریقہ سے اپنے اصل جو بھارت کی ایک شکل ہے وہ سامنے آ جاتا ہے دنیا کو اگر آپ نے اپنے آپ کو ایک سوپر پاور کی طور پر پیش کرنا ہے ایک انٹرنیشنل پریئر کی طور پر پیش کرنا ہے اور آپ ساتھ ساتھ انٹرنیشنل لاؤ کو یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کانسلز ریزولوشنز کو وائلیٹ کر رہے ہیں تو دو چیزیں ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے آپ کا شکریہ بہت بہت شکریہ صاحب وزیر خارجہ بلاول بٹو زرداری کی آزاد کشمیر میں آمد انہوں نے کہا کہ بھارت اگر سمجھتا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں جی ٹوئنٹی جلاس بلا کر وہ کشمیریوں کی آواز کو دبا سکتا ہے تو یہ غلط ہے ہم کشمیریوں کی آواز بنیں گے اور دنیا بھر کو کشمیریوں پر ہونے والے بھارتی ظلم و ستم کے بارے میں بتائیں گے وزیر خارجہ بلاول بٹو کی آزاد کشمیر آمد اور اس موقع پر انہوں نے بھارت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اگر بھارت یہ سمجھتا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں جی ٹوئنٹی جلاس بلا کر وہ کشمیریوں کی آواز کو دبا سکتا ہے تو ایسا بالکل غلط ہے یہ بھارت کی خام خیالی ہے کیونکہ پاکستان اس وقت کشمیر کی آغاز بنے گا پاکستان دنیا بھر میں بھارت میں ہونے والے اور مقبوضہ کشمیر میں بھارتی جاریت کے حوالے سے پوری دنیا کو آگاہ کرتا رہے گا انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ یہاں پر بھرپور جلسے بھی کریں گے اور یہاں پر اجلاس جو آزاد کشمیر کی عوام جو ہے ان سے خطاب بھی کریں گے اور وادی کے اس پار مقبوضہ کشمیر کی عوام سے یک جہتی کا اظہار کیا جائے گا ان کے ساتھ سولیڈیریٹی کا اظہار کیا جائے گا وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری جو کہ آزاد کشمیر پہنچے ہیں اور یہاں پر ان کی مصروف ترین دن ہوں گے یہاں پر ان کی کچھ مصروفیات ہیں اور یہ ایسے وقت میں جو جی ٹوینٹی کا اجلاس بھارت میں مقبوضہ کشمیر میں سیاحت کے فروغ کے حوالے سے اس وقت پوری دنیا میں وہ سیاحت کے فروغ کے حوالے سے وہاں پر اجلاس کو منعقد کرنا چاہ رہا ہے یہ اس کی دوگلی پالیسی ہے ایک متناسے علاقے میں آپ نے اس اجلاس کو جی ٹوینٹی اجلاس کو کسی صورت منعقد نہیں کیا جا سکتا اور اسی کو لے کر پاکستانی وزیر خارجہ بلا اولپٹو زرداری بھی اس وقت آزاد کشمیر میں موجود ہیں جو کل وہاں پر آزاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی سے بھی خطاب کریں گے اور وہاں موجود ان کے جو جلسے ہوں گے وہ آزاد کشمیر کی عوام کے لیے ہوں گے اور ساتھی ساتھ مقبوضہ کشمیر وادی کے اس پار موجود جو کشمیری بہن بھائی ہیں ان کے آواز بھی بنیں گے ان کے ساتھ اظہار یک جہتی بھی ہوگی موسیقی